بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا میزبان علیہ حسین میں سکائنیز کے ساتھ حاضر ہوگا ہوں کچھ تازہ ترین خبریں ہیں آج کی جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو آج کے دن میں ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے آج شیئر کرلوں تو سب سے پہلے جی میں نے کل اپنی جو پہی پچھلی ویڈیو اس میں مبادر طور پر بتا رہا تھا کہ عدالت اپنا فیصلہ اپنی مردی سے کرے گی عدالتیں ہماری حضرات ہیں تو ایک عدالت میں سماعت ہوئی ہے جو ڈیٹسٹیکر کی رولنگ ہرز کی اوپر تو وہ اس کی سماعت کی اوپر آج دوبارہ ہیرنگ ہوئی ہے اور سارا دن آج بہئی معاملات چلتے رہے ہیں وکیل پیش ہوتے رہے ہیں اپوزٹ سائیڈ کے اور حکومتی سائیڈ کے لیے وکیل پیش ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آج سارا دن چلتی رہیں ہیں جی ڈیٹسٹیکر کی جو غیر آئینی رولنگ ہے یہ معاملہ بہت لمبا کھچا جا رہا ہے اور اس کے دو تین دنی دو درگی ہیں اور یہ ظاہر ہے اس کے ایک اہم معاملہ ہے یہ آئین کا مسئلہ ہے یہ آئین کی بالا دستی کا مسئلہ ہے یہ کچھ سادہ مسئلہ ہے بھی نہیں کہ اس کو ایک دن میں اتا دیا جائے تو اس کی اوپر جناب ایک میں جو حکومتی ارکان ہیں جو حکومت میں لوگ ہیں ان کا بڑے عبادہ پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں اور ان میں ایک سامنے مطالبہ آیا ہے وہ مطالبہ کیا تھا پریویس ویڈیو میں میں نے اس مطالبے کے اوپر بات کیا ہے آج بھی اسی کو دھڑا رہا ہوں کیونکہ آج بھی اسی کے اوپر بات ہوتی رہی مطالبہ دی یہ تھا کہ فل کوٹ بنچ بنایا جائے ایک فل لارچر بنچ بنایا جائے اور اس کے وہ ہیرنگ کرے اس معاملے کو جی معاملہ بہت سادہ سا ہے لیکن فل کوٹ ہیرنگ کر رہے ہیں فل کوٹ بنچ بنا کے ہیرنگ اس کے اوپر ہو یہ بے بنیاد سا ایک مطالبہ ہے لیکن یہ کیوں کیا جا رہا ہے احمد کی طرح سے کہ یہ آپ کو آنے دن میں والے دنوں میں ایسا سے سمجھ بھی آ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ پتہ بھی چلتا جا رہا ہے جیسے ہی چیف جسٹس اپنے وکالہ کے ساتھ مقالمہ کرتے ہیں اور وہ اس کی اوپر بڑی دیٹیل میں بات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی جو پوری کی پوری پچھلی ویڈیو تھی میری اس کی اوپر بڑی باز ہے فل کورٹ بینچ کی اوپر ایک بات کی ہوئی ہے تو آج پھر میں اس کو چیف جسٹس جو عمر عطا بنیال صاحب ہیں انہوں نے آج فل کورٹ بینچ کی ترخواست کو مسترد کر دیا ہے خارج کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے بتایا پڑے گی یہ بڑی سمپل سی انہوں نے بات بتائے گی یہ بڑی سادہ سا معاملہ ہے اس کو اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اوپر فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور اس کو مطلب کے لمبا کھینچا جائے یا کوئی اتنا مطلب کمپلیکیٹڈ معاملہ بھی نہیں ہے یہ معاملہ بہت سادہ سا ہے ٹھیک ہے چیف جسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ عدالتی تاریخ میں عدالت کی تاریخ میں تین چار بار فل کورٹ بینچ بنایا بھی گئے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھے کہ کوئی خاص قسم کے معاملے تھے خاص نویت کے معاملے تھے بڑے پچیدہ معاملے تھے جن کی وجہ سے ہمیں لگا کہ فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے عدالتوں کو انہوں نے بنائے گئے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ باقی تمام معاملات سے بلکل سادہ سا معاملہ ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت باقی تمام معاملات کو چھوڑ کے جو عدلیہ کے اور باقی معاملات ہیں اور جو عدالتوں میں کیسز لٹائے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام چھوڑ کر کیا ایک فل بینچ بنا دیا جائے باقی تمام عدالتیں بند کر دی جائیں اور ایک فل بینچ بنایا جائے اور اس میں بھی آپ کو یہ تنقید رہنی ہے کہ یہ جج نہیں ہونا چاہیے وہ جج نہیں ہونا چاہیے اس لئے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اور باقی تمام معاملات دیرے سماعت جو ہیں اور کیسز جو دیرے سماعت ہیں عدالتوں میں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو دین رکنی بینچ یہی فیصلہ کرے گا یہی اس کیسز کو آگے لے کے چلے گا اور بلکل باقی کوئی کسی قسم کا لارٹر بینچ نہیں بنانے ہم جا رہے نہ کوئی فل بینچ بنانے جا رہے اگر کوئی اس پر نراض ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو جائے لیکن فیلحال تو یہی بینچ اس کو سماعت کرے گا تو میرے اندازم میں کہ حکومت کا ایک جو مطالبہ سامنے آیا یہ بے بناہت سا ہے غیر مناسب سا حکومت معاملہ ہے کیا اگر ایک فل لارٹر بینچ بنتا بھی ہے تو اس کی سماعت کون کرے گا چیف جسٹس صاحب ہی کریں گے جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ ہی کریں گے ظاہر ہے وہ جس نے مردی ججز ساتھ ملا لیں فیصلہ تو انہوں نے آئین اور قانون کی روح سے دینا ہے آئین کی بالہ دستی کے ساتھ دینا ہے فیصلہ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ بلکل ٹھیک چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے کہ فل کورٹ بینچ بنانے کا جو انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ فل لارجر بینچ بنایا جائے وہ بے بنیاد ہے بے مقصد ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ تمام درخواستیں جو جمع کرائی گی تھی حکومت کی جانب سے فل بینچ کی اس کو مسترد کر دیا گیا جی جسٹس کی جانب سے آگے چلتے ہیں جی آج سپریم کورٹ میں مقالمہ ہویا ہے وقال آگا اور جسٹس صاحب کا اور سپریم کورٹ انہوں نے بڑی بادے آئید آئید جاری کی ہیں کہ ہمیں تھوست جوابات چاہیے تحریر ہی حکومت نامنا چاہیے اپنے جوابات جمع کرائیں تھوست وقال آگا آگا ہے اور سپریم کورٹ نے بار بار ایک سوال تو بہت بار بار سپریم کورٹ میں کیا ہے کہ وہ یہ جواب ماننے کی کوشش کا بیتہ ہے کہ جی سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ کیسے درست ہے یہ واقعی بات بڑی آئین کی روح سے تو بلکل درست نہیں ہے حالت ہے لیکن جو ہمارے فیصلے کا استعمال کیا گیا ہے رولنگ میں یہ بھی سپریم کورٹ نے بڑا اس کی اوپر وعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہمارے فیصلے کا جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا تھا کچھ دن پہلے اس کا جو استعمال کیا گیا ہے رولنگ میں سپیکر کی جانت سے وہ کیوں کیا گیا ہے اور وہ کس سے مطلب پوچھ کے کیا گیا اس کا جواب ہمیں دیا جائے کہ ہم نے کب ایسا کہا یہ بڑا مطلب کے ایک اہم ایشوز ہے جس کی اوپر چیف جیسر صاحب نے کافی بکل آ کے ساتھ مقالمہ کیا حمدر شباہ شریف جو ہیں وہ وزید اللہ برقرار رہیں گے یا نہیں جائیں گے آئینی روح سے میں آج سے دو تین دن پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ آئین کی روح سے آئین کی جو حدود ہیں ان کے ساتھ سے دیکھا جائے آرٹیکل کے ساتھ سے دیکھا جائے تو حمدر شباہ شریف کا جو وہ کیا کہتے ہیں وہ الیکشن ہے وہ بالکل آئین کی روح سے ختم ہو چکا ہے آئین آرٹیکل 3 کی روح سے بالکل مطلب اگینس چارٹہ آرٹیکل 3 آرٹیکل 63 جو ہے اس کی روح سے تو ہم جو چیف جسٹس صاحب ہم نے بڑی اہم ایک بات کی ہے کہ اگر ہم وزید اللہ کے اس معاملے کو فل کورٹ بنا کے لمبا کھینچتے ہیں تو باقی جو گورپنس کے معاملات ہیں کنجاب کے معاملات ہیں وہ کس جنب جائیں جائیں یہ کون سمبھا جائے گا یہ تو وزید اللہ کا الیکشن لٹکا رہے گا اور اس کی فرقل فیصلہ نہیں آئے گا تو جو بے یارو مندگار ایک سوپے کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کس کے براؤسے پر چھوڑا جائے گا یہ ایک اہم پریش راست ہے دوسرا چیف جسٹس نے کہ آرلک کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور دوسرا ہمیں یہ بتایا جائے کیا جو پارلیمنٹی لیڈر ہوتا ہے اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے یا پارٹی صدر کا فیصلہ مانا جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا جو پارلیمنٹ امور کا پارلیمنٹ کا مطلب دیسہ ہی نہیں ہے جو ممبر ہی نہیں پارلیمنٹی پارٹی کا وہ کیسے اس طرح فیصلہ کر سکتا ہے آئین کی روز ہے یہ بلکل فیصلہ مترادف ہے آئین کے مترادف ہے آئین کے ساتھ بلکل ٹکراتا ہے بڑے اچھے طریقے سے اور یہ اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیے جائے گا آئین کی روز ہے یہ بڑی پیشلافتی چودری شجاعت جو پارلیمنٹی ممبر نہیں ہیں وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے اس قسم کی کوئی بھی مطلب کے کیا کہتے ہیں ڈائریکشن نہیں دے سکتے ادلیہ کو دمکیاں یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادلیہ کو بڑی واضح قسم کی دمکیاں دی جا رہی ہیں اور کچھ ٹوٹس کے لیے دمکیاں دی جا رہی ہیں کچھ غلط اشارہ کر کے دی جا رہی ہیں اور کچھ پریس کانفرنسز میں دی گئی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بالکل غیر مناسب ہیں آج ججز میں عمام کی اماموں کے مطابق سحصلہ کرنا ہے آج نہیں تو کل کر دیں گے جتنے بھی ہیں وہ مرتبر ہیں اور وہ آئین بھی بالدستی کے لیے کام کر رہے ہیں کانون کی بالدستی کے لیے کام کر رہے ہیں آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آئین کے مطابق ہوئے ہیں آئین سے مخالفت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا آئین کی روح کے ساتھ سے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ تفسرہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی بات کی جا رہی ہے یہ بلکل الیکشن میں پسیلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن کی اوپر کافی مختلف 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 رکھے جو ہیں وہ دور دے رہے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکشن کو لے کے جائیں گے اکتوبر کے قریب اکتوبر سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن اکتوبر جو ہے وہ ایک اہم منت بتایا جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے تو یہ بڑی اہم پیش رافت ہے تو آپ کوئی دیکھیں بڑی وادہ بات ہے وزید اعلیٰ تھے جو ہمارے وزید اعلیٰ کو بڑا عبادہ بتایا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اختیارات یوز کر کے 63 ممبر کی ایک کابینہ بنائی ہے بڑی انسیدی بات ہے بڑی مذاہب کی بات لگتی ہے کہ آپ نے کس قسم کا اختیار حاصل کیا پہلے جلد باردی میں آپ نے جلدی سے کیا کہتے ہیں علف اٹھایا تاکہ بس گیم چلتی رہے ملکے بنا لی ہے ایک اچار سا بنا لی ہے جلد ہی ختم ہو جائے گا خریم پورٹ کا خیصلہ کل تک ملتبی کر دیا گیا ہے اور کل اس کی سماعت ہوگی دس بجے کے قریب قریب اور انشاءاللہ یہ میرے اندازے میں میں جیسے کی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے دو تین دن تھی اندر اندر اس کا معاملہ آل ہو جانا چاہیے جب میرے خیال میں پہلے دن ہی آل ہو جانا چاہیے یہ اپنا بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن رہے رہے پورٹ جو ہے عدالت ہے وہ موقع دیتی ہے دونوں فریقین کو کوئی اپنے جواب جمع کرائیں دونوں کے متفقہ فیصلہ ہوگا اور دونوں کے حق میں فیصلہ تو نہیں ہوگا ایک ہی حق میں ہوگا لیکن دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا آج تک کی ہیرنگ میں جتنے بھی دلائل جمع کرائے گئے وہ کلاسی جانب سے اس کے اوپر کوئی وہ تسلیل پر جواب جمع نہیں کرا پائے عدلیت میں اور چیف جسٹس کے سامنے اس لیے چیف جسٹس میں ایک اور موقع دیا ہے کل تک اس کو ملتبی کر دیا گیا یہ اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں ہے اور مطلب کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں سکیں اگر آپ رائٹ پہ ہیں تو خیر جمع کرائیں گے نہیں کرائیں گے تو فیصلہ تو آنا ہی ہے اس کا لیکن آئین کے مطابق آج چیف جسٹس نے بادر فیصلہ ایک دیا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے جو ان کی مقالمہ تو اس میں وہ بادر بتا چکے ہیں میرے اندازے میں میری ایک ذرائے کے حساب سے چیف جسٹس اور باقی ججز نے ہاتھ فیصلہ یا سسٹی سائی پرسنٹ فیصلہ آج سنا دیا ہے کہ آئین کے مطابق اور جو وزیر آلہ کی تقرر رہی ہے جو وزیر آلہ کا الیکشن وہ غیر آئینی ہو چکے آلدہ میں وہ غلط قرار دے دیا گیا اس لئے کل اس کو دوبارہ انہوں نے سماعت کرنی ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس کو وائنڈ اپ کر دیے جائے گا تو میل دعا اگر اللہ کرے گی یہ پنجاب تمام سیاسی بوران سے نکل جائے اور آپ بھی ان چیزوں سے نکلیں گے امید ہیں جو لوگ انتشار کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے موں پہ تماشا لگے گا چاہے ہو کوئی بھی لوگ ہیں پاکستان سر سے بالاتار ہے اس کے بعد پاکستان کا آئین بالاتار ہے اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ بالاتار ہے اس کے بعد پاکستان کی عوام ریاست ہے اس کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ اگر ریاست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے خدا ریاست کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں میری دعا ہے کہ یہ سیاسی بوران جلدی ختم ہو جائے تب تک کے